عام آدمی کو اپنی زندگی کی فکر کیوں نہیں یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے دیکھیں ایک طرف کورونا کا کوہرام ہے دوسری اور سیاست کا گھم اصار کورونا کے خہر کی کلے جا چیر دینے والی تصفیروں کے بیچ بھی سیاست کا جو شور ہے وہ کم نہیں ہو رہا بیہار سے پورو سانسد ہیں پپو یادف ان کی گرفتاری نے کورونا پر سیاست کا ایک نیا چاپٹر کھول دیا ہے پپو یادف کو بیہار پولس نے گرفتار کر لیا ان کے خلاف 32 سال پرانے ایک ماملے کی فائل کھولی گئی پپو یادف کی دلیل ہے کہ انہیں دراصل ایمبلنس ماملے کو اجاگر کرنی کی سزا دی جا رہی ہے اسی کو لے کر پپو یادف کی پارٹی سمیت پورے وپکش نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے جبکہ پولس کا کہنا ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے یہ ہنگامہ برپا ہے جنہ دکار پارٹی کے ادھیاکش پپو یادف کی گرفتاری کو لے کر اپنے نیتا کی گرفتاری سے ناراض ہو کر پارٹی کاری کرتاؤں کے پولس افسروں سے تیخی نوم جھونک بھی ہوئی لیکن پولس کے دلیل ہے کہ وہ قانون کے مطابق اپنا کام کر رہی ہے پپو یادف کی گرفتاری پر پولس کی دلیل کچھ بھی ہو لیکن سوال اٹھنا لازمی ہے اس کے پہلی وجہ ہے کہ پولس کا الگ الگ بیان صبح پولس کہتی ہے کہ انہیں لوگ ڈاؤن کے نیموں کے لنگھن کے ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے تو شام ہوتے ہوتے اپہرن کا ایک پرانا ماملہ سامنے آ جاتا ہے پہلے سنیے پٹنا کے ڈی ایس پی کا بیان پٹنا کے ڈی ایس پی کے مطابق پپو پر کاروائی لوگ ڈاؤن کے نیموں کا اولنگھن کرنے کے لیے کی گئی ہے لیکن شام ہوتے ہوتے مدھے پورا کے پولس پپو کو گرفتار کرنے پٹنا پہنچ جاتی ہے اور ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے درسل پپو یادو پر اپہرن کا ایک ماملہ درج ہے یہ ماملہ 32 سال پرانا ہے 22 مارچ کو عدالت نے اسی ماملے میں وارنٹ جاری کیا تھا اب اس ماملے کو لے کر مدھے پورا کے پولس کی اچانک نیند کھل گئی ہے پپو یادو کو گرفتار کر کے لے جائے جا رہا ہے اور یہاں پر سمرتھکوں کی بھاری بھیڑ جھٹی ہوئی ہے پٹنا کا گاندی میدان تھانا جہاں لگ بک پچھلے 6-7 گھنٹے سے پپو یادو کو گرفتار کر کے رکھا گیا تھا اور اس وقت جو ہے وہ مدھے پورا پولس یہاں کچھ دیر پہلے پہنچی ہے اور گاڑی میں آپ دیکھ رہے ہیں سفید رنگ کی پولس کی گاڑی پپو یادو کو پٹنا کے پولس نے ان کے گھر سے ہیراسط ملیا تھا پورے لاو لشکر کے ساتھ پہنچے پولس فورس نے انہیں پہلے گھر میں نظر بند کیا اور پھر تھانے لائی پولس پپو یادو کی گرفتاری پر الگ الگ گلیل دے رہی ہے لیکن پپو یادو کی ایک ہی دلیل ہے کہ ان پر گاربائی سیاست کی وجہ سے ہو رہی ہے مجھ کوئی سمجھ میں نہیں آتا نیتیش کمار جی کن کے پریسر میں ہیں اور بھاجپا اتنا زیادہ کیوں پینک ہوئی میں کس کارن سے نو گھنٹا ڈیٹین کیا گیا ہماری طویعت خراب ہے پانچ پانچ ٹیبلیٹ کھاتا ہوں ایک سمیں اور جب مجھے جیل جب یہاں ڈیٹین کیا گیا تو ہم نیتیش کمار جی سے دو آگ رہ کریں آپ کو تھندک پہنچ گئی ہے دنیتیش ہی آپ کے بھی پریبار اور بیٹا ہے میرا بھی پریبار ہے کیا کورانہ میں آپ جیل بھیجنا یا گرفتاری کرنا اوچیت تھی جس کیس کا کوئی اوچیت اور ماملہ نہیں پپو یادو کس دلیل کی وجہ ہے ایمبولینس ویوات دراصل پپو یادو تین دن پہلے ہی دنیا کے سامنے یہ تصویر لے کر آئے تھے یہ تصویریں سارن کے سامودائی کینڈر کی ہیں ان تصویروں کو دکھا کر پپو یادو نے بیجے پی سانسد راجیو پرتاپ روڈی پر گمبھیر آروپ لگائے تھے پپو یادو کے ناروپوں پر روڈی نے صفائی دی تھی کہ ڈرائیور کی کمی سے ایمبولینس کو کھڑا رکھنا پڑا تھا اس کے جواب میں پپو یادو نے کہا کہ اگر روڈی چاہیں تو وہ ایمبولینس کے ڈرائیور موہیا کرا سکتے ہیں پپو یادو یہی نہیں رکے انہوں نے ٹویٹر پر ایک ویڈیو جاری کیا اور آروپ لگائے کہ ایمبولینس کا استعمال ریت دھونے کے لیے ہو رہا ہے پپو یادو اور آجیو پرتاپ روڈی کے بیچ چل رہے ویڈیو وار کے بیچ ہی پپو یادو کو گرفتار کر لیا گیا جسے یہ پورا معاملہ سرکار بنام وپکش کا ہو گیا سرکار کو خود اپنی کمیاں دیکھنی چاہیے اور سرکار کو خود دیکھنا چاہیے کہ کہاں کہاں پہ کمیاں ہیں کہاں کمزوریاں ہیں اس کو ٹھیک کرنا چاہیے وہاں پہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اس طریقے کے کارے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ ناریٹیو بدل کر کے اس کو پولٹیکل کرا جائے جانچ کے بعد ساری باتیں سامنے آئیں گی کہ سو کا پرواہ کہا ہوا تھا کہاں سے آئے تھے لیکن جہاں تک بیہار کی بات ہے میں آپ کو اسپسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ بیہار میں کہیں بھی دوا، اکسیجن اور کسی چیز کی کمی کے قارن ایک بھی کوئی گھٹنا نہیں ہوئی ہے اور لوگوں کی انتیسٹی کے لیے سرکار نے راسی تائے کر دی ہے اور سرکار کے طرف سے ایسے کورونا مریجوں کی انتیسٹی کی جا رہی ہیں پپو یادو کا ستہ پکش سے جڑی پارٹی کے سانسط پر آروپ لگانا اور پھر پولیس کا 32 سال پرانی فائل کھولنا سوال ضرور پیدا کرتا ہے اور اسی سوال کو لے کر اب بیہار سے لے کر دلی تک انگامہ مچا گوا ہے اور سوشل میڈیا پر بھی سے لے کر گھماسان چھڑا گوا ہے